جب انگرکشوں کے پردان نبو جردان نے ان سب ہیرسلمی اور یہودی بندیوں کے بیچ ہتھکڑیوں سے بندہ ہوا پا کر جو بیویلون جانے کو تیچھڑا لیا اس کے بعد یہوا کا وچن اس کے پاس پہنچا انگرکشوں کے پردان نبو جردان نے یرمیہ کو اس میں اپنے پاس بلا لیا اور کہا اس تان پر یہ ہے جو بھی پتی پڑی ہے وہے تیرے پرمیسوری یہوا کی کہی ہوئی تھی جیسا یہوا نے کہا تھا ویسا ہی اس نے پورا بھی کیا ہے تم لوگوں نے جو یہوا کے ورود باپ کیا اور اس کی آگیا نہیں مانی اس کاند تمہاری یہ دسہ ہوئی ہے اب میں تیری ان ہتھکڑیوں کو کاٹے دیتا ہوں اور یدی میرے سنگ بیویلون کو جانا تجھے اچھا لگی تو چل وہاں میں تجھ پر گرپی درستی رکھوں گا اور یدی میرے سنگ بیویلون جانا تجھے نئے بھائے تو یہیں رہ جا دیکھ سارا دیش تیرے سامنے پڑا ہے جدھر جانا تجھے اچھا لگے اور ٹھیک جچے ادھر ہی چلا جا وہیں تھا کہ نبرجان نے اس سے کہا گدلیا جو اہی کام کا پوتر اور شاپان کا پوتا ہے جس کو بیویلون کے راجانے یہودہ کے نگروں پر آدھکاری ٹھہرائے ہے اس کے پاس لوڑ جا اور اس کے سنگ لوگوں کے بیچ رہے یا جہاں کہیں تجھے جانا ٹھیک جان پڑے وہیں چلا جا اتہ انگرکسوں کے پردار نے اس کو بہت زن سامگری اور کچھ دروے بھی دے کر ویدا کیا تب یرمیہ اہیہ کیم کے پوتر گدلیا کے پاس میسپاک ہو گیا اور وہاں ان لوگوں کے بیچ جو دیس میں رہ گئے تھے رہنے لگا یہودہ دیس کا آدھکاری گدلیا یوداؤں کے جو دل دیہات میں تھی جب ان کے سب پردانوں نے اپنے جنوں سے میں سنا کہ بیویلون کی راجانے اہیہ کام کے پوتر گدلیا کو دیس کا آدھکاری ٹھہرائے ہے اور دیس کے جن کنگال لوگوں کو ویویلون کو نہیں لے گیا کیا پرست کیا اشتری کیا بالوچے ان سبوں کو اسے سوپ دیا ہے تب نتنیا کا پوتر اشمائل کورہ کے پوتر یوہانان یوناتان اور نہسود کا پوتر سارایا اپے نبوت واسی کے پوتر اور کسی مکاواسی کا پوتر یانیا اور جنوں سمیت گدلیا کے پاس میسپاک میں آئی گدلیا جو اہیہ کام کا پوتر اور شاپان کا پوتا تھا اس نے ان سے اور اس کے جنوں سے سپت کھا کر کہا کسدیوں کے آدھین رہنے سے مت ڈرو اسی دیس میں رہتے ہوئے بیویلون کے راجہ کے آدھین رہو تب تمہارا بھلا ہوگا میں تو اسی لئے میسپا میں رہتا ہوں کہ جو کسدی لوگ ہمارے یہاں آئیں ان کے سامنے حاجر ہوا کروں پر انتو تم داکھ مدو اور دھوپ کال کے پھل اور تیل کو بٹور کے اپنے برتنوں میں رکھو اور اپنے لیوے نگروں میں بسے رہو پھر جب موابیوں امونیوں ایدومیوں اور انہیں سب جاتیوں کے بیچ رہنے والے سب یہودیوں نے سنا کہ بیبلون کے راجہ نے یہودیوں میں سے کچھ لوگوں کو بچا لیا اور ان پر گدلیا کو جو احیقام کا پوتر اور شاپان کا پوتا ہے ادھیکاری نکت کیا ہے تب شب یہودی جن جنستانوں میں تیتر بیتر ہو گئے تھے وہاں سے لوٹ کر یہودہ دیش کے میسپا نگر میں گدلیا کے پاس آئے اور بہت داکھ مدو اور دھوپ کال کے پھل بٹورنے لگے گدلیا کی ہتیا تب کورا کا پوتر یوہانان اور میدان میں رہنے والے یودہوں کے سب دلوں کے پردان مصپا میں گدلیا کے پاس آ کر کہنے لگے کیا تُو جانتا ہے کہ امونیوں کے راجہ بالیش نے نتنیا کے پوتر اشمائل کو تجھے جان سے مارنے کے لئے بھیجا ہے پرنتو احیقیم کے پوتر گدلیا نے ان کی پرتیتی نہیں کی پھر کورا کے پوتر یوہانان نے گدلیا سے مصپا میں چھپ کر کہا مجھے جا کر نتنیا کے پوتر اشمائل کو مار ڈالنے دے اور کوئی اسے نیچانے کا وہ کیوں تجھے مار ڈالے اور جتنے یہودی لوگ تیرے پاس سکٹے ہوئے ہیں وہ کیوں تیتر بیتر ہو جائیں اور بچے ہوئے کسدی کیوں نشٹ ہو جائیں احیقیم کے پوتر گدلیا نے کورا کے پوتر یوہانان سے کہا ایسا کام مت کر تو اسمائل کے وشے میں جھوٹ بولتا ہے شکریہ شکریہ